میشے کوئی اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں ہمیں ایچی جو کی آواز آ دیا اور ایچی جو بول رہا ہوتا ہے کہ یاکوزا گینگ اور گینگسٹر گینگ کے بیٹی بھی اس کی بار کو روپنے کے لیے مجھے گینگسٹر گینگ کے باس کی بیٹی کا ایک پہ ایک بوئی فرنڈ بننا پڑے گا وہ بھی آنے والے تین سالوں کے لیے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یاکوزا گینگ کے باس کے بیٹے ہو اس کے بعد ایچی جو کی دیکھتے ہیں کہ یہ بی ہائپ گینگ کے باس ہیں آرڈیلڈ کیریسا کی واغنر اور یہ ان کی بیٹی میس کریسا کی چیتوگے اور پھر ہمیں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے مائی لیڈی میں نے آخر کار آپ کو ڈھونڈ لیا اور یہ بات صحیح تھی کہ یاکوزا والوں نے آپ کو کڈنیپ کیا ہے تو چیتوں کے بولتی ہے کہ ایک دم سے کلوٹ اور پھر کلوٹ بولنا چالوں کرتا ہے بی ہائیو گینگ کے ایک ہائی رینک میمبر کے مطابق مجھے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس لئے میں آپ کو بچانے کے لئے آیا ہوں اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے یاکوزا گینگ کے سب ہی میمبرز ایک دم سے آ جاتے ہیں اور بولنے لگ جاتے ہیں کہ اب تم نے حد پار کر دی ہے اب ہمیں تمہیں ایک سبق سکانا ہی پڑے گا اور پھر جو سینئر میمبرز ہوتے ہیں دونوں گینگ کے وہ لوگ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وارڈ سٹارٹ ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اچیو کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ یہ بڑیس یہ بہت بڑی مسنڈیسٹینڈنگ ہے تب ہی کلوٹ آڈیلٹ کو دیکھتا ہے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے کہ بوس آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو اچیو کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے چیتوکے کو کڈنیپ کیا ہے پہ لیکن اصلی بات یہ ہے اور پھر جو دونوں کے فادر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پاس میں کر کے بولتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک کپل ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تب ہی وہاں پہ کافی زیادہ شانتی ہو جاتی ہے اور جو اچی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے تو کلوٹ بولتا ہے کہ بوس کیا یہ سچ ہے تو آڈلٹ بولتے ہیں کہ ہاں یہ ایک دم سچ ہے اور یہ ہماری بلیسنگز کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ سننے کے بعد یاکوزا گین کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ فائنلی ان کے ینگ ماشر کو ایک گل فرنڈ مل چکی ہے اور جو یہاں پہ بی ہائیو گین کے میمبرز ہوتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو کلوٹ ہوتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ اتنی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں پھر یاکوزا گین کے جو سینئر میمبر ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اپنے ینگ ماشر کی خوشی کے لیے ہم لوگ وار کو بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو بی ہائیو گین کا جو کلوٹ ہوتا ہے وہ بہی بولتا ہے اور ہم بینہ کسی چنٹا کے ان کو سپورٹ کریں گے پر تبھی جو اچی جو ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے اس کپل کا میں اس گوریلا جیسی لڑکی سے کبھی ڈیٹ نہیں کرنے والا اور تبھی چیتو گے بھی بولنے لگ جاتی ہے کہ کون اس جیسے گدے سے ڈیٹ کرنا چاہتا ہے پر تبھی ایک دم سے اچیوں کے بگل میں ایک گولی چلتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کلوٹ نے چلائی ہوتی ہے اور پھر کلوٹ بولنے لگ جاتا ہے گسے میں چھوٹی چوہیں کیا تم نے صحیح میں مائی لیڈی کو گوریلا گل بولایا پر تبھی یاکوزا گین کا سینئر میمبر کلوٹ پہ حملہ کر دیتا ہے کٹانا کے ساتھ پر جو کلوٹ ہوتا ہے وہ اس وار سے کافی ایزی لی بچ جاتا ہے پر جو کٹانا ہوتی ہے وہ چیتو گے کندے کے پاس آکے ایک جم رکتی ہے جس سے چیتو گے کافی زیادہ ڈر جاتی ہے پھر وہاں کا محول کافی سے تک خراب ہو جاتا ہے اور سبھی گینگ میمبرز بولتے ہیں کیا تم دونوں ایک دوسرے کو صحیح میں پسند کرتے ہو کیا تم گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ ہو پھر چیتو گے اچھیوں سے بولنے لگ جاتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اچھیوں بولتا ہے کہ مجھ سے مت پوچھو اور پھر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ایکٹنگ کریں گے کپل بننے کی اور پھر وہ دونوں گجب کی ایکٹنگ کرنا چالو کر دیتے ہیں ہنی اور ڈالنگ کرتے ہوئے اور وہ لوگ اتنے کمال کے ایکٹنگ کرتے ہیں اور اتنے پیارے ورڈز یوز کرتے ہیں یہ دیکھ کے سبھی گینگ میمبرز ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ صحیح میں مطلب کی کپلز ہیں پر جو ہمارا کلوٹ ہوتا ہے وہ ابھی بھی تھوڑا سا شک کر رہا ہوتا ہے ان پر اور پھر وہاں سے سینڈ کٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں اچھی اور چیتو گے کو دکھایا جاتا ہے جو کی باہر بیٹھے تھے پھر اچھی جو بولتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا تو چیتو گے بولتی ہے کہ کمپلینٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے پھر کچھ دیر شانتی ہونے کے بعد چیتو گے بولتی ہے کہ اب ہم دونوں ایک کپل ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اچھی جو بولتا ہے کہ مجھے کیسے پتا ہوگا میں نے اس کے پہلے کبھی کسی کو ڈیٹ نہیں کیا تو چیتو گے بولتی ہے کہ تمہاری جانکارہی کے لئے بتا دوں کہ میں نے کبھی کسی کو ڈیٹ نہیں کیا اس کے پہلے تو اچھی جو بولتا ہے کہ کیا صحیح میں پھر چیتو گے بولتی ہے کہ ہاں مجھے بس یہ سب چیزیں بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اور تب ہی اچھیوں کا اپنے لوکٹ کے اوپر دھیان جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے کہ میرے لوکٹ کو ڈھونڈنے کے لئے تمہارا بہت بہت شکریہ تو چیتو گے بولتی ہے کہ چیزیں کافی آکورڈ ہو جاتی اگر میں سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیتی تم مجھے اپنا گریٹیٹیوڈ دکھا سکتے ہو پر لیکن وہ چیز ہے کیا وہ تمہارے لئے کاف زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے پھر چیزوں اس کو اپنے ہی سٹوری بتانے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس کے ڈیڈ نے اس کو ٹریپ پر لگایا تھا اور پھر وہاں پہ اس نے ایک دوست بنایا اور جانے سے پہلے اس نے اس کی جو دوست تھی اس نے اس کو ایک لوکڈ دیا تھا اسے اس لڑکی کا نام اور چہرہ بلکل یاد نہیں سیوائے اس پرومیس کے جو اس نے اس لڑکی سے کیا تھا اور اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے کبھی نہ کبھی تو ملے گا اس کے پاس چیتو گے بولتی ہے کہ تمہیں پتا ہے مجھے وہ لڑکے بلکل بھی پسند نہیں جو لوگ پاشٹ کی چیزوں کو لے کے گھومتے رہتے ہیں پر لیکن مجھے اس طرح کے کی رومانس سٹوری کافی زیادہ پسند ہے پر تبھی اس چیزوں بولنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں اس سیچویشن کا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ میں تم جیسے سے کبھی ڈیٹ نہیں کر سکتا تو چیتو گے بولنے لگ جاتی ہے کہ یہ میری لائن ہے سٹوپیڈ کہیں اور پھر وہ دونوں باپس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہاں سے سینگ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اگلے دن کا صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اس چیزوں سو رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کا ایک گینگ میمبر بولتا ہے کہ ماسٹر آپ کے لئے وزیٹرز آئے ہیں تو اس چیزوں جا کے دیکھتا ہے جہاں پہ چیتو گے کھڑی ہوتی ہے اور چیتو گے بولتی ہے بینہ بلائے آنے کے لئے ماف کرنا آج کا موسم کافی اچھا ہے کیوں نہ ڈیٹ پہ چلے اور یہ سب سن کے جو اس چیزوں ہے وہ کفجدہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور آپ ایمیج میں دیکھی سکتے ہیں اس کا چہرہ اس کے بعد ہمیں ایجی اور چیتو گے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈیٹ پہ آ چکے ہوتے ہیں اور پھر اس نے پوچھا تھا ہم لوگ ڈیٹ پہ کیوں جائے تو انہوں نے بولا تھا کیونکہ تم لوگ بائی فرینڈ اور گرر فرینڈ ہو اس لئے تمہیں جانا ہوگا اور پھر جو چیتو گے ہوتی ہے وہ ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتے ہیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو سارے گینگ ممبرز ہوتے ہیں وہ ان کا پیچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر ایچیو بولتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چیتو گے ایک دم بولنے لگ جاتی ہے مجھے نہیں پتا اور پھر ایچیو سوچنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ کسی کا بھی دن کیسے خراب کرنا ہے پھر ایچیو کا آئیڈیا آتا ہے کہ اگر اس کی جگہ انہوں درہ ہوتی تو وہ کیا کرتا جیسے کہ کافی پینے جاتا اور پھر گارڈن میں واک کرنے جاتا اور پھر ایچیو چیتو گے کو لے کے کافی جگہ جاتا جہاں پہ وہ شاپ کے ساتھ ایچیو کی بھی بہت گندی والی بیستی مار رہی تھی اس کے بعد وہ مووی دیکھنے جاتے ہیں جہاں پہ ایچیو اور چیتو گے دونوں کی اپنین انلگ الگ ہوتی ہے اور اندہ انڈ وہ لوگ ایک رومانس مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں پر رومانس مووی میں جو چیتو گے ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے اور ایچیو سوچنے لگ جاتا ہے کہ سو تے ٹائم بھی کافی زیادہ کیوٹ لگتی ہے پھر مووی ختم ان کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے جو چیتو گے وہ باہر نکلتی بولتی ہے کہ میرے کو پیاس لگی ہے جا کے میرے لئے جوس لے کر آؤ اور ایچیو جانے لگ جاتا ہے اور جاتے سمیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی کیوٹ نہیں ہے اور ایچیو کے جانے کے بعد وہاں پہ تب ہی کچھ لڑکے آ جاتے ہیں اور وہ اس کو بولنے لگ جاتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ کافی پینے لگ جارہو گی یا پھر تمہارے بوائی فرینڈ نے تمہیں ڈم کر دیا ہے پر چیتو گے ان سب کو اگنور کر رہی تھی پر لیکن وہ لڑکے ایک دم بولی جا رہے تھے اور یہاں پہ ہمیں گینگ میمبرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ گصہ ہو رہا تھے اور یہاں پہ جو چیتو گے وہ بھی بہت زیادہ گصہ ہو گئی تھی اور پھر وہ مارنے والی تھی ان سب کو تب وہاں پہ ایچیو ایک دم بیچ مان جاتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا پر لیکن اس کو جیپنیز نہیں آتی اس کے بعد چیتو گے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جانے لگ جاتا ہے اور جو چیتو گے ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بلش کر رہی ہوتی ہے اور پارک میں چیتو گے بولتی ہے کہ تم نے مجھے روکا کیوں کیا تمہیں ایک ہیرو بننا ہے جو کہ لڑکیوں کو تھگ سے بچائے گا تو ایچیو کافی زیادہ گصہ میں بولتا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو مارتی تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اور پھر چیتو گے بولنے لگ جاتی ہے کہ تم مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے اور پھر وہاں پہ شانتی ہو جاتی ہے اور ایچیو سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ پہلی بار تھا میں نے کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پھر جو چیتو گے وہ بھی بولتی ہے کہ جتنا میں نے سوچا تھا یہ اتنا برا بھی نہیں گیا میں تمہیں تھوڑے سے پوائنٹ دے دوں گی اس ڈیٹ کے پھر چیتو گے ایک دم سے جانے لگ جاتی ہے تو ایچیو بولتا ہے کہ تم کہاں پہ جاری ہو تو چیتو گے بولتی ہے کہ ریسٹ روم بے وکوف اور پھر چیتو گے جاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی کہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہاں پہ جو ایچیو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کو کبھی نہیں سمجھ سکتا کاش میں انہوں درہ کے ساتھ ڈیٹ پہ ہوتا اور تبھی ہمیں دکھائی جاتا ہے انہوں درہ وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے اور انہوں درہ بولتی ہے کہ کیا تم نے میرا نام لیا ایچیو ویسے تم یہاں پہ کر کر رہے ہو ایچیو تو ایچیو کا آپ چہرہ دیکھی سکتے ہیں اور پھر ایچیو بات کو پلٹتے ہوئے بولتا ہے کہ ویسے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو انہوں درہ تو انہوں درہ بولتی ہے کہ میں اپنے دوست کے شاہر 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 گئی تھی تو پھر میں ابھی گھر جاری ہوں پھر میں نے تمہیں دیکھا اور میں نے سوچا کہ میں تمہیں سرپرائز کروں گی پھر لیکن تم نے ایک دم سے میرا نام لے لیا اور یہاں پہ جو ایچیو ہے وہ کافی سے تک خبرہ بھی رہا ہوتا ہے اور پھر بلش بھی کر رہا ہوتا ہے تو انہوں درہ بولتی ہے کہ ایک کیوٹ سا پوس مارتے ہوئے ویسے تم سوچ کیا رہتے ہیں ایچیو اور تب ہی ہمیں ایک دم سے چیتوگے کو دکھا دیا جاتا ہے جو کہ ایک دم سے واشٹروم سے نکلتی ہے اور پھر ان کو اس کو گینگ میمبرز کے بات کرنے کی آواز آتی ہے جو کہ بات کر رہے تھے کہ کیسے وہ لوگ ایک دم بھی لبیڈبی نہیں ہیں اور ان کو شک بھی ہو رہا تھا تو پھر چیتوگے سوچتی ہے کہ اب اس کے کچھ کرنا ہی پڑے گا پھر وہ ڈارلنگ کرتے ہوئے ایک دم گجب کی ایکٹنگ کے ساتھ وہ ایچیو کے پاس جانے لگ جاتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں دیرہ بھی ہے اور وہاں کا محول کافی سے تھا آکوارڈ ہو جاتا ہے اور پھر انہوں درہ بولتی ہے کہ چیتوگے تم نے ابھی ایچیو کو ڈارلنگ کا اس کا مطلب کہیں تم دونوں ڈیٹ تو نہیں کر رہے پتو تو تب ہی ایچیو منا کرنے لگ جاتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس جیسے سے ڈیٹ کروں اور پھر چیتوگے بھی یہی بولتی ہے پر تب ہی ایچیو کو یاد آتا ہے کہ دونوں گینگ میمبرز ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایچیو سوچنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ کچھ بولنی والا ہوتا ہے کہ تب ہی چیتوگے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ ہاں ہم دونوں ایک لابیڈا بھی کپلز ہیں اور یہ سننے کے بعد ایچیو اور ایچیو اور ایچیو کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پھر چیتوگے بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ہمارے کلاس میٹ کے سامنے کافی زیادہ ایمبیرز ہو پر لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے پر یہاں پہ جو ایچیو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی کلاس میٹ کے سامنے ایکٹنگ کر سکتا ہوں بس اونو دیرہ نہیں پر پھر جو اونو دیرہ ہے وہ بولتی ہے کہ یہ کافی زیادہ سرپرائزنگ تھا اور یہاں پہ جو ایچیو ہے اس کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے پھر جو چیتوگے ہے وہ بہانہ مارتے ہوئے چلی جاتی ہے کہ اس کو کوئی کام تھا اور وہ بھول چکی ہے اور چیتوگے کے جانے کے بعد انہوں دیرہ بولتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم اسے اکلے جانے دے تو ایچیو ہے بولتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا اور پھر یہاں پہ کلوٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کی سوچ رہا ہوتا ہے آج کے انویسٹیکیشن کے بعد مجھے اتنا تو پتا چل گیا ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے بٹ لیکن مجھے صحیح سے پتا نہیں چلا کہ وہ ہے کیا پھر لیکن تم بس تھوڑا سا ویٹ کرو چھوٹے چویں میں تمہیں بہت ہی جلدی مار دوں گا پھر ہمیں ایچیو کو دکھایا جاتا ہے جو کی بولنے لگ جاتا ہے کہ انہوں دیرہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور چیتوگے ڈیٹ نہیں کر رہے تو انہوں دیرہ بولنے لگ جاتی ہے کہ میں جانتی ہوں ایچیو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پورا سمجھ آ گیا بھلی تم اپنی ایمبیرسمنٹ ہائٹ کر رہے ہو پھر لیکن یہ کافی زیادہ برا ہوگا اس سے چیتوگے کو کافی زیادہ ہرٹ ہوگا تو ایچیو ایک دم کنفیوز ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا اپنی ایمبیرسمنٹ ہائٹ کر رہا ہوں تو انہوں دیرہ بولتے ہیں کہ ہاں تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دنوں کافی زیادہ کیوٹ لگ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو ایچیو سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور پھر رونے لگ جاتا ہے اور انہوں دیرہ بولتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں تم دنوں کے ڈیٹ کے بیچ میں آگئی تو پھر ایچیو بنا کرنے لگ جاتا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور پھر ایچیو کو اپنے لوکٹ کے بارے میں یاد آتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ ہم دنوں ابھی اکیلے ہیں یہ سب سے پرفیکٹ ٹائم ہے اور پھر وہ بولتا ہے اوندیرہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے پھر وہ اپنا لوکٹ نکالتا ہے اور بولتا ہے کیا تم نے اس کے پہلے کبھی اس لوکٹ کو دیکھا ہے جیسے کی اپنے بچپن میں اور پھر وہاں پہ کافی زیادہ شانتی ہو جاتی ہے اور اوندیرہ بولتی ہے کہ نہیں کبھی نہیں چلو اب مجھے جانا ہوگا چیتوگے کو زیادہ ویٹ مت کروانا اور پھر وہاں سے سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں ایچیو کو دکھایا جاتا ہے جو کی بھاگتا ہوئے چیتوگے کے پاس جاتا ہے اور یہاں پہ جو چیتوگے ہے وہ ایک دم اس کو دیکھتی کافی زیادہ سنانے لگ جاتی ہے تو ایچیو اس کو ایک پیکٹ دیتا ہے تو چیتوگے بولتی ہے کہ یہ کیا ہے تو ایچیو بولتا ہے کہ یہ میرا معافی مانگنے کا طریقہ ہے کیونکہ وہ میری گلتی تھی تو چیتوگے اس کو کھول کے دیکھتی ہے جہاں پہ ایچیو بولنے لگ جاتا ہے کہ یہ بین جیم کیکس ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں ہرمیشہ اور یہ مجھے کافی زیادہ پشند ہے تو پھر چیتوگے بولتی ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو میرے کو بالکل بھی پسند نہیں پھر ہمیں اوندر کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے گھر پہنچتی ہے اور آپ میرر میں شاید سے اوندر کے موم کی ریفلیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوندر کی ایک سویٹ شاپ بھی ہے پھر اوندر اپنے رومے چلی جاتی ہے اور اپنے ڈسک میں بیٹھتی ہے پھر اچھی جو کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ میں نے ایک جھوٹ بولا اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے اس کو اور بھی ہارڈ بنا دیا ہے اور اسی طرح اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ کو آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر دینا اور جو نیکس اپیسوڈ ہے وہ بھی جلدی آ جائے گا تو تب تک کے لئے سیونا رہا